ہم سب ان چھے جیزز کو سلوٹ کرتے ہیں ان کی جرت کو ان کی حمد کو انہیں پہلی دفعہ ایک ہائی کورٹ تکیب مکمل ہائی کورٹ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے کام میں کھلم کھلا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ انٹیفیر کر رہی ہے اپنے مقصد کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ان کو ناپسند ہے ان کو روکنے کے لیے لہذا پہلی بات تو اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کا کردار بڑا سخت متنازعہ ہوا ہے اس خط کے ساتھ کیونکہ یہ بارہا ان کے نوٹس میں لائے گیا ان جیجز نے کہ کیا ہو رہا ہے کیا جیجز اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو کورٹ سوارڈیٹ کورٹ کے جیجز جو ہیں جیسے ڈسٹرک جیجز کا بھی اسے حوالہ دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے ان کو پرٹیکشن نہیں دی جا رہی تو اس لیے ان کا جو اس معاملے میں رول ہے وہ قابل قدر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایسنسیز جو ہیں یہ کیوں وہ اس میں انٹرفیر کرتی ہیں کیا کام ہے ان کا جیجز کے ساتھ کیوں وہ جیجز کے ساتھ آہ کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مخصوص فیصلے لینے کی کوشش ہے اور اور جو انڈیپیننٹ فیصلے ہیں ان کے رسے روکنے کی کوشش ہے اس لیے اس میں ہماری سب کی یہ سارے پاکستان کے مقلع کی یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جوڈیشن کمیشن مقرر ہونا چاہیے اور ہم چیف جسٹر پاکستان سے اتوقع کرتے ہیں کہ آپ سیڈنگ جیجز آف سپریم کورٹ کا جوڈیشن کمیشن مرائیں گے اور وہ اس ان شکایات میں انکواری کر کے اور سٹیپس لیے جائیں گے جس سے کہ پاکستان میں انڈیپیننٹس آف جوڈیشری عدلیہ کے آزادی کے ساتھ جس طرح سے کھلوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو فل فور رکا جائے اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان سب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹر پاکستان اپنا مناسب رول ادا کریں کیونکہ اس خص سے ایک چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ شکایات تقریباً ایک سال قبل یعنی مئی دو ہزار تئیس کو ان جیجنس نے اس وقت کے چیف جسٹر اور اس وقت کے سینر پوری اپنی جیج جو آ چیف جسٹر ہیں ان کے نوٹس میں لے کے آئے تھے اور یہ تاریخ کے سامنے جواب دے ہوں گے دونوں چیف جسٹر کے ان شکایات پر آپ نے کیا ایکشن لیا ابھی تک تو بظاہر پچھلے دس مہینے گزرنے میں کوئی ایکشن نظر نہیں آرہا ہے جسے حالات دن بدن بگڑے ہیں جن کا انہوں نے اپنے خط میں اظہار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ صاحب اور لاہور ہائی کوڈ وارس انسیشنز کے جتنے الیکٹر نمائندگان ہیں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت آنپڑی ہے کہ ملک میں سارے وکلا کوئی کٹھا کیا جائے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح سے ہمیں آئین کو بچانے کے لیے عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے اور ملک میں رول آف لال آنے کے لیے یہ جد و جہود کرنی پڑے گی قطلہ اتحاد قطلہ اتحاد